بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایسا سوال ہے جو عموماً لوگ کیا کرتے ہیں ہم سے بھی ایک صاحب نے پوچھا میں نے سوچا آپ حضرات کی خدمت میں اسے پیش کیا جائے تاکہ افاد عام ہو اور عام لوگوں کو فائدہ ہو جائے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ قیع ہونے کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں پہلی شکل تو یہ ہے کہ قیع ہوئی ہے لیکن بغیر قصد کے بغیر ارادے کے قیع ہوئی ہے آپ کا کوئی ارادہ نہیں کوئی قصد نہیں خود بخود قیع ہوئی ہے اور موہ بھر کر قیع ہوئی ہے یہ پہلی شکل ہے دوسری شکل یہ کہ قیع ہوئی ہے خود بخود ہوئی ہے کوئی ارادہ آپ کا نہیں ہے خود بخود ہوئی ہے لیکن موہ بھر کر نہیں ہوئی تھوڑی قیع ہوئی ہے اور ایک تیسری شکل یہ ہے کہ قیع ہوئی نہیں بلکہ آپ نے عمدن قیع کی ہے قیع کرنے میں آپ کا قصد ہے آپ کا ارادہ ہے آپ کی کوشش ہے آپ نے جان بوجھ کر قیع کی ہے لیکن یہ قیع مو بھر کر نہیں ہوئی ہے تھوڑی قیع ہے مقدار میں تھوڑی ہے تو ان تینوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا یہ تین شکلیں بیان کی میں نے ان تینوں شکلوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا ایک چوتھی شکل یہ ہے کہ آپ نے عمدن قیع کی ہے آپ نے ارادے سے قصد سے قیع کی ہے اور یہ قیع مو بھر کر ہوئی ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا یہ چار شکلیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تین شکلوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا اور چوتھی شکل میں روزہ ٹوٹ جائے گا جب آپ نے ارادتن قصدن عمدن قیع کی ہے اور مو بھر کر قیع ہوئی ہے اسی کے ذمین میں ایک مسئلہ اور سمجھ لیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود بخود قیع ہوتی ہے اور اندر چلی آتی ہے مو کے باہر نہیں آئی مو میں قیع آئی اور خود بخود اندر چلی گئی تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قیع خود بخود تو آتی ہے مو میں ہے مو کے باہر نہیں ہے مو میں ہے اور آپ نے جان بوجھ کر اسے اندر کر لیا قی خود بخود آئی لیکن آپ نے اسے جان بجھ کر اندر کر لیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا اس لیے کہ موہ میں چیز آنے کے بعد گویا کہ آپ نے اسے کھایا عمدن جان بجھ کر اندر داخل کیا تو یہ کھانے اور اندر داخل کرنے کی مترادف ہے لہذا روزہ ٹوٹ جائے گا اللہ ہم سب کو شریعت پر چلنے کی شریعت کو سمجھنے کی مسئلہ مسائل سے واقف ہونے کی توفیق نایت فرمائے آمین یا رب العالمین